اسلام علیکم ڈیئر ٹوڈنٹس مائن ایم ایس حسن رضا اور ہم کر رہے ہیں کلاس ٹین کی فیزیکس ڈیئر ٹوڈنٹس اپنی پریویس کلاسز میں ہم ریفلیکشن کے بعد ریفریکشن کو پڑھ رہے ہیں ریفریکشن میں ہم نے کہا تھا کہ لائٹ کی ریج جب ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں تاخل ہوتی ہے تو اپنے اصل پاتھ سے تھوڑا سا ڈیوییٹ ہو جاتی ہے آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں ٹوڈنٹس اس ریفریکشن کے لیے ہم نے لاوز آف ریفریکشن میں سنلز لاو بھی پڑھا تھا سائن آف اینگل آف انسیڈنس اوور سائن آف اینگل آف ریفریکشن is a constant اسی اینگل آف انسیڈنس کے سائن اور اینگل آف ریفریکشن کے سائن کی ریشو کی مدد سے میں اب اس سیپٹر کی اگلی اگزامپل نماریکل پرابلم کو آپ کے سامنے سالف کرنے کی کوشش کروں گا سوڈیو سوڈنٹس we will try to solve اگزامپل 12.3 اس اگزامپل کے ساتھ ہی ساتھ ہم ریفریکشن میں یہ بات ایکسپاریمنٹ سے بھی ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ واقعی لائٹ تیرے اپنے اصل پاتھ سے ڈیوییٹ ہو جاتی ہے سوڈنٹس ریفریکشن میں ڈیوییشن ہوتی ہے یہ ثابت کرنے کے بعد ہم ریفریکشن کے ایک سپیشل کیس کو بھی سٹیڈی کریں گے تو یہ سب کچھ ہوگا ہمارے آج کے اس لیکچر میں تو ڈیو سوڈنٹس چلیے ان تمام چیزوں کو سٹیڈی کرنے کیلئے چلتے ہیں لائٹ بورٹ کی طرف تمہارے ڈیو سوڈنٹس ہمارے سامنے اگزامپل 12.3 لکھی ہے ہم اپنی گفتگو کو ریفریکشن آف لائٹ سے ایک قدم ایڈوانس ایک قدم فارورڈ لے آئے ڈیو سوڈنٹس ہمیں یہاں پر یہ دیا گیا ہے کہ اگر لائٹ کرے کسی میڈیم پر انسیڈنٹ کرے 30 ڈگری پر یعنی انگل آف انسیڈنٹس 30 ڈگری ہو اور جس میڈیم پر جا کر تقرار یہ اس میڈیم کا ریفریکٹیو انڈیکس 1.52 ہے مہا ڈیو سوڈنٹس آپ کو اب یہ بتانا ہے کہ جب لائٹ کرے اس میڈیم میں ریفریکٹ کرے گی تو کس انگل پر ریفریکٹ کرے گی what will be the angle of refraction دیکھئے آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں refraction کی ہمارے پاس ایک ڈینسر میڈیم ہے اور ایک ریئر میڈیم ہے یہ نارمل ہوا کرتا ہے اس ڈینسر میڈیم کی سرفس پر بننے والی باؤنڈری یہ ہمارا ریئر میڈیم ہے air ہے اور یہ ڈینسر میڈیم ہے glass ہے جہاں پر لائٹ کی ریئے جا رہی ہے یہ لائٹ کی ریئے آکر ٹکرائے گی تو جو angle بنائے گی that is angle of incidence ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے اصل پاتھ پر جائے لیکن refraction کے باعث یہ اپنے اصل پاتھ سے bend ہو جاتی ہے اور آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ لائٹ کی ریئے جب ریئر سے ڈینسر میڈیم میں داخل ہوتی ہے تو توورڈز نارمل بینڈ ہوتی ہے اس وقت یہ جو angle بنے گا یہ ہوگا angle of refraction my dear students ہم اسے angle of refraction بنیں گے یہ اس کی بریکٹس لگ گئی dear students اگر آپ غال کریں تو angle of refraction angle of incidence سے چھوٹا بن رہا ہے یہ بڑا angle ہے اور یہاں پہ آکے سکویز ہو گیا تو dear students یہ ہی کچھ ہوگا ہماری calculation کے بات چلیے کر کے دیکھتے ہیں سنیلز law تو ہم جان چکے ہیں سنیلز law ہی کو use کریں گے تو میں equation آپ کے سامنا لکھ دیتا ہوں the equation that we will be using here is sine of angle of incidence over sine of angle of refraction is equals to a constant which is called as the refractive index values substitute کیجئے sine of 30 degrees over sine of angle of refraction اور n کی value ہے my dear students 1.52 اب آپ نے simple mathematics کے rules کو apply کرنا ہے اس term کو آگے لے جانے اس term کو اس کی جگہ پہ لے آنا ہے تو dear students یہ لکھا جا سکتا ہے sine of 30 degree divided by 1.52 is equals to sine of angle of refraction dear students sine 30 کی value ہوتی ہے 0.5 اور نیچے 1.52 ہے تو یہ 0.5 divided by 1.52 آ جائے گا کیا آپ جانتے ہیں یہ کس کے equal ہے یہ ہے sine of angle of refraction کے equal dear students اس کو ایک box میں بن کر لیجئے جب آپ اس side کو solve کریں گے what you will get 0.5 over 1.52 you will get 0.33 0.33 is equals to sine of angle of refraction my dear students angle of refraction کس کے equal آجائے گا sine inverse 0.33 جب آپ sine inverse 0.33 لیں گے تو آپ کا calculator پتہ آپ کو جواب کیا دے گا آپ کا calculator آپ کو جواب دے گا 19.3 degrees so dear students جو angle of refraction بنا ہے وہ 19.3 degrees کا بنا students تو آپ اس case میں یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جس angle پر incidence ray fall کی تھی that was 30 degree اور جس angle پر refraction ہوئی ہے وہ 19 degree ہے تو my dear students آپ نے دیکھا کہ کیسے angle of refraction کم ہو گیا angle of incidence یعنی یعنی جو بات ہم نے initially کہی تھی کہ جب بھی light کی ray ایک rare medium سے denser medium میں داخل ہوتی ہے تو اپنے اصل path سے اس طرح سے deviate ہوتی ہے کہ towards normal move کر جاتی ہے normal کی طرف move کر جاتی ہے initially it was at 30 degrees from the normal اور اب یہ صرف normal سے 19 degrees away رہ گئی ہے so dear students اسی بات کو ہم verify کر سکتے ہیں book کے ایک اور topic reflection through prism کے ساتھ میں ہمیشہ اس reflection of light کے ساتھ سب سے پہلا جو topic discuss کیا کرتا ہوں وہ book کا 12.7 reflection through prism ہے my dear students اس reflection through prism کے بعد میں آپ discuss کروں گا لیکن ابھی پہلے اس بات کو کہ light واقعی سچی میں اپنے اصل path سے deviate ہو رہی ہے ثابت کرنے کے لئے ہمیں پڑھنا پڑے گا reflection through prism so students نام لکھتے ہیں اس topic this is 12.7 of the book refraction through prism students اگر آپ reflection through prism کو پڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو علم ہونا چاہیے یہ prism کیا ہے students جس طرح سے اگر ایک glass rectangular piece آپ کے پاس موجود ہو تو آپ اسے glass slap کرتے ہیں جیسے اگر یہ glass rectangular piece ہے تو یہ glass slap کلائے گا اگر اسی glass کا triangular piece ہو کہ اس میں دو glass کی surfaces ایک دوسرے پر incline پڑی ہوں دو incline glass کی surfaces کسی base کے اوپر پڑی ہوں تو ہم اسے prism کہہ دیتے ہیں سو آپ یہاں پر prism کو دیکھ سکتے ہیں prism is something like this دو incline glass کی surfaces ایک base پر پڑی ہی تو یہ جو چیز آپ کے سامنے بنے گی this will be called as the prism students اس prism میں reflection کا phenomena کیسے ہوگا ہم کیسے یہ بات ثابت کریں گے کہ light کی اپنے اصل path سے deviate ہو رہی ہے تو let's have a look here اس reflection کے phenomena کو ثابت کرنے کے لیے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ کیسے light کی اپنے اصل سے bend کرتی ہے آپ کو reflection کروانی بڑے گی اور reflection کروانے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ اس prism کی surface پہ کوئی light کی رہی آکر strike کر رہی ہے تو اگر آپ اس کا experiment کر کے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ آپ نے یہاں پر کوئی دو objects place کر دی ہیں ایک object ادھر place کر دیا ایک object ادھر place کر دیا ان objects کو نام دے دیتے ہیں this object might be p this object might be q تو p q سے آنے والی light کی رہی آکر اس surface of prism پر فال کر رہی ہے my dear students رکھ جائیے آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جب بھی light کی ریئر میڈیم سے دنسر میڈیم میں جاتی ہے تو ہمیشہ it always bend towards normal تو اگر میں اس کا normal draw کر تو normal اس surface کا normal یعنی perpendicular کیسا ہوگا my dear students کچھ اس طرح کا ہوگا تو داخل ہوتے ہوئے یہ اس normal کی طرف bend ہو جائے گی یعنی کہ اگر اس کا path کچھ اس طرح سے اس straight direction میں بنے گا لیکن اب کیونکہ یہ ایک denser میڈیم میں داخل ہو رہی ہے تو it will bend towards normal تو dear students اب اس کا path کچھ اس طرح سے form ہوگا so students یہ اپنے اصل path سے deviate ہو چکی ہے اور deviate ہو کر اب یہ اس glass کی دوسری surface پہ ٹکر آئی ہے تو students میرے previous lecture کے concept کو recall کریں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جب inverse way میں سوچیں تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ denser سے rare medium میں داخل ہوگی تو یہ away from normal جائے گی normal سے away move کرے گی so students اب یہ glass سے air میں داخل ہونے لگی ہے پھر سے reflection ہونے لگی ہے تو dear students اس بار یہ یقیناً away from normal move کرے گی تو اس کا normal draw کرتے اس surface کے لیے normal یہ بنے گا students اگر میں اس کا اصل path دیکھوں تو اب اس کا اصل path یوں ہونا چاہیے تھا لیکن اب یہ اپنے اصل path سے کچھ اس طرح سے deviate ہوگی کہ it would be deviate away from normal like this students یہ this ray will ray جو اس prism کے اندر داخل ہو رہی ہے اور جو prism سے نکل رہی خارج ہو رہی ہے اور emergent ray پر بھی ہم کوئی سے دو points لے لیتے ہیں those points are like this انہیں r اور s کہہ دیتا ہوں this is point r this is point s تو dear emerge کی تو جس path سے نکل رہی ہے وہ path r s represent کیا جا رہے students میں یہاں پر واضح طور پر دیکھ سکتا ہوں کہ incident ray اور emergent ray ایک دوسرے کے parallel نہیں ہیں اگر parallel ہوتے تو میں کہتا کہ جس direction میں جس sim میں داخل ہوئی ہے اسی sim میں نکل بھی رہی ہے جو کہ ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اپنے اصل path سے کسی حد تک deviate ہو چکی ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اپنے اصل path سے کتنا deviate کی ہے تو let's find out how much it is deviate from its original path students یہ emergent ray ہے اس emergent ray کو اس path پر پیچھے کی طرف اگر extend کیا جائے تو یہ incident ray کے path پر ایک point پر intersect ہوگی students یہ جس point پر intersect ہوگی اس point پر یہ angle بنا رہی ہے یہ وہ angle ہے جو بتا رہا ہے کہ اصل سے light کی رہے کتنا deviate ہوئی اصل path سے کتنا ہٹ چکی ہے کتنا deviate کر چکی ہے تو dear students جو یہ angle بنے گا وہ angle of deviation کہلائے گا سو ہم اپنی protector سے protector یعنی جسے ہم خرف عام میں d بھی کہتے ہیں d جسے angle معیر کیا جاتا ہے protector سے angle کو معیر کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ light اپنے اصل path سے کس حد تک deviate ہوئی ہے تو students اس reflection through prism سے ہم یہ بات واضح طور پر ثابت کر سکتے ہیں کہ light اب اپنے اصل path پر travel نہیں کر دی اس ایک prism نے ریفریکشن کی وجہ سے اس light کے path کو اچھا خاصا change کر دی so dear students so یہ بار اب ہم نے experimentally بھی ثابت کر دی کہ reflection changes the path of light students اب اگر آپ اس experiment کو گھر میں کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے اب میں اس کا چھوٹا سا ایک سادہ سا principle اور demonstration آپ کو دے دیتا ہوں آپ ایک prism رکھیں گے پرism کچھ اس طرح سے رکھیں گے کہ اس prism کی base آپ کے سامنے ہو آپ کی طرف ہو اور جس کا ورٹیکس ہے کورنر ہے وہ آپ سے away ہو تو دو incline planes میں ایک plane کی طرف آپ دو common pins کوئی بھی needles fix کر سکتے ہیں آپ سوڈنس یہ سب کچھ کہاں پہ ہو رہا سب کچھ ہو رہا ہو گا پیپر کی اوپر آپ پیپر کی اوپر دو pins بلکل ایک seed کے اندر ایک line میں fix کر دیں گے سامنے prism پڑھا ہوگا اور ان دو pins کو آپ اس face سے دیکھنے کی کوشش کریں گے کچھ اس طرح سے دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کی image کو بی سی والی سائٹ سے دیکھنے کی کوشش کریں گے سو my dear students اب آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ جس پوائنٹ پر آپ کو ان کے images نظر آ رہے ہیں یہ وہی ray of light ہے جو یہاں سے داخل ہوئی اور یہاں پر emerge ہوئی تو جس پوائنٹ پر آپ دکھائی form کر لیں گے so dear students now you have got the incident ray as well as the emergent ray آپ normal draw کر کے اس incident ray کو دیکھ سکتے ہیں normal کے ساتھ کیا angle form کر رہی ہے اور وہ جب ایک دفعہ ریفریکٹ ہوگی اس پرزم میں داخل ہوگی تو دوبارہ ریفریکشن ہونے پر جس angle پر deviate ہو جائے گی وہ angle بھی میر کیا جا سکتے ہے by extrapolating this emergent ray into the backward direction جس point پر incident ray سے meet کر دی ہوگی وہ ہی اس کا angle of deviation ہوگا so dear students آپ اپنے school کی lab میں بھی experiment کر سکتے ہیں تو میں آپ سے ضرور یہ request کروں گا کہ ایک دفعہ experiment کو کر angle of deviation کو calculate کرنے کی کوشش کی جائے گا so dear students یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ کیا ہو رہا ہے کہ جب ray of light ایک rare سے denser medium میں جا رہی ہے لیکن اب ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہو گا اگر ray of light ایک denser ریئر میڈیا میں داخل ہو so اس phenomenal کو ہم study کریں in the topic of total internal reflection students total internal reflection کا topic کیا ہے سیڈی کرتے ہیں سمہنے کی کوشش کرتے ہیں چلیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پھر سے ایک glass lab موجود ہے something like this کچھ اس طرح سے students اب اس بار ہم کہتے ہیں کہ ہم جو light کی ری کو fall کروا رہے ہیں from air to glass medium نہیں بلکہ glass to air fall کروا رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ایک light کی ری جو glass میں travel کرتی ہوئی آ کر اس boundary پر incident کی so students اس case میں اس نے angle of incidence کیا بنایا آپ جانتے ہیں کہ اس case میں اس of incidence کچھ اس طرح سے بنایا ہوگا normal کے ساتھ آئے this is called as the angle of incidence my dear students اگر ہم چاہتے ہیں کہ reflection ہو تو کیا ray of light straight away move کر جائے گی the answer is no یہ اپنے اصل path سے deviate ہوگی تو سوچئے کہ یہ اپنے اصل path سے کیسے deviate سنا کہ جب بھی light کی ray ایک denser medium سے rare medium میں داخل ہوتی ہے تو وہ اپنے normal سے away move کرتی ہے کچھ اس طرح سے deviate ہوتی ہے کہ جس اصل path میں اس سے away move کر جاتی ہے angle of reflection بڑھ جاتا ہے تو my dear students اگر angle of incidence کو تھوڑا اور جو light کی رہے وہ تھوڑا سا all deviate ہو جائے گی تو کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے reflected ray کے صورت میں اُبرے گی so angle of incidence آئے اور angle of reflection r بن جائے گا students آپ اس incident ray کے angle of incidence کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور angle of reflection بھی بھرتا چلا جا رہے ہیں تو آخر کب تک ایسا ہوگا اگر آپ کسی ایسے angle of incidence کے اوپر light کی رے کو فال کروائیں so let me draw it with this color اگر آپ کسی ایسے angle کے اوپر light کی رے کو فال کروائیں کہ angle of incidence کچھ ایسا ہو کہ اس کے سامنے بننے والا angle of reflection 90 degree ہو جائے اگر میں اسی بات کو صرف یہاں پر اکیلا یعنی simple individually اسی point کو draw کر دکھاؤں تو کچھ اس طرح سے بنے گا یہ ہمارا normal تھا ہم نے دیکھا کہ angle of incidence کو بڑھاتے چلے جائیں گے تو ہمارا angle of reflection بھی بھرتا جائے گا students اب ہم نے کہ ہم نے کچھ اس طرح سے اس incident ray کو فال کر وائی کہ ہمارا angle of reflection یہ 90 degree ہو گیا یعنی ہماری وہ light کی ray جو پہلے دوسرے medium میں reflect ہو رہی تھی اب وہ دوسرے medium میں reflect نہیں ہو رہی وہ boundary of air and glass میں move ہو گئی such that this angle of reflection becomes equal to 90 degree so my dear students تو میں اس angle of incidence کو simple angle of incidence نہیں کہوں گا میں اسے critical angle کہوں گا so dear students خاص angle کو critical angle کہا جاتا ہے so critical angle کیا ہے dear students critical angle کو چلی ڈی ڈی angle of incidence for which angle of reflection becomes equal to 90 degree is called as the critical angle تو چلی اس کی definition کو یہاں پر ہم لکھ بھی دیتے ہیں بہت important ہے short کے point of view سے بھی critical angle so students let's define it the angle of incidence لیکن یہاں پر آپ نے پوائنٹ کو mention ضرور کرنا ہے کہ light کی ray denser سے rare medium میں جا رہی ہے یہ صرف اسی صورت میں ہوگا so when the ray of light is going from denser to rare medium such that angle of incidence for which the angle of refraction become 90 is called critical angle so ایسا angle of incidence کہ جب light کی ray ایک denser سے rare medium میں داخل ہو رہی ہو اس وقت جب angle of refraction 90 degree کے برابر بن جائے تو ہم ایسے angle of incidence کو critical angle کہتے ہیں my dear students critical angle تو بن گیا کرٹیکل angle بننے کے بعد کیا ہوگا ان points کو please اپنے ذہن میں رکھئے گا کسی صورت انہیں اپنے mind سے skip نہ ہونے دیجئے گا اس کے بعد کیا ہوگا یہ سب کچھ دیکھیں گے ہم آنے والے اگلے لیکچر میں اب نہ بے انتہا خیال رکھیں خدا حافظ